ڈیویجنل کمیشنر ہیدر آباد ندیم ریمان میمن نے ڈیپٹی کمیشنر ہیدر آباد فاوت گفار سمرو ڈیپٹی کمیشنر جامچرو کیپٹن ریٹائر فرید الدین مصطفیٰ اور محکمہ سخافت کے افتران کو ہدایت کی ہے کہ وہ ہیدر آباد ڈیویجن میں موجود تاریخی اور قومی ورسہ قرار دی گئیں تاریخی امارات کو محفوظ بنانے کے کاموں میں انڈومنٹ فنڈ ٹرس سے تعامل کریں اور انہیں مطلوبہ سہولیت کی دستیابی کو یقینی برائیں یہ ہدایت انہوں نے آج شیابت حال ہیدر آباد میں منقضہ ایک اجلاس کی صدرت کرتے ہوئے دی اجلاس میں انڈومنٹ فنڈ ٹرسٹ کے سیکیٹری عبدالحمید آخون نے بتایا کہ دسومہ دو در بائیس کے پہلے ہفتے میں بسند حال ہیدر آباد میں ایک عالمی کانفرنس منقض کی جائے گی جس میں ماہرین آسر قدیمہ کو مدعو کیا جائے گا جبکہ ایک دوسری ایسی ہی کانفرنس آئندہ سال ماہ فروری میں سیون ش شریف میں بھی منقض کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ آسر قدیمہ کے عالمی ماہرین کے تجربے سے ہم اپنے کام کو آگے بڑھا سکیں اجلاس میں ڈیویجنل کمیشنر ہیدر آباد نے کہا کہ قومیں اپنی تاریخی اور ثقافتی ورسے سے پہچانی جاتی ہیں لہذا ثقافتی ورسے کو محفوظ رکھنا نہ گزیر ہے اجلاس میں سیون کلڈہ رنی کوٹ تپیدار سکول ریونی بلڈنگ اولڈ کیمپس کے باحالی سمیت ہیدر آباد کے د موسیقی